بات دیجئے محبت سے اسلام علیکم بارگاہ رسالت میں جھوم کر دروش شریف کا حسین تنفہ پیش فرمائے بلند آواز سے پڑھیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیک و یا رسول اللہ کیا یہاں بلند آواز اسی کو کہتے ہیں تو آپ زور سے پڑھئے دروش شریف پڑھنے کی بات ہے پڑھئے زور سے زور سے پڑھیں مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائم نبدا اللہ حبیب کا خیر الخلق کل ہمیں حضرات ممبر شریف پر باوقار شخصیتوں کا عرود مسعود ہوا ہے خلیفہ تاج الشریعہ حضرت علامہ محمود خان صاحب قبلہ عطال اللہ تعالی عمرہ وزیدہ علمہ اور ہمارے بہت سارے حباب بہت سارے لوگ ممبر شریف پر تشریف رہتے ہیں سب باوقار لوگ ممبر شریف پر بیٹھے ہوئے ہیں نقیب اہل سنت شہن شاہ شیر و سخن جناب مولانا عبدالقادر خان صاحب قبلہ ان بزرگوں کی دعائیں لیتے ہوئے ممبر شریف کے علماء اکرام کی دعائیں لیتے ہوئے ناد شریف کا ایک مطلع کچھ شیر پڑھتا ہوں پھر انشاءاللہ مناقب کے بھی اشعار پڑھے جائیں گے صحابے ارس کے حوالے سے بھی کچھ اشعار سنائے جائیں گے اگر آپ حضرات پر زحمت نہ ہو جو بھائی میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں سامنے آ جاتے تو بڑا اچھا ہوتا آپ حضرات بھی جناب سامنے آ جائیے بہت تعریف میں نے سنی ہے یہاں کی اور یہاں کے لوگوں کی بہت اچھی سماعت آپ کی ہے بہت بلند سماعت ہے جو رسل سامنے آ جائے بھئی ہے ہلو سامنے آ جاؤ مجھے لگ رہا ہے کہ میں کسی اور سے مخاطب ہوں لگتا ہے کہ آپ کے ذہن کہیں اور جنوں کے طرح لگ رہا ہے گفران بھئی آ جائیں آپ کو بھی بلا رہے ہیں مبارک بھئی میمان شاعر ہیں بھئی بات ماننی چاہیے میمانوں کی آپ حضرات وہاں سے اٹھ کر کے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں آپ حضرات آ جائیں جلدی سے آ جائیں آپ حضرات آ جائیں سبحانت اللہ اب کتنا اچھا لگ رہا اچھا لگ رہا آپ کو خیریت سے ہیں آپ لو ماشاءاللہ خیریت سے ہیں جی الحمدللہ میں مطلع پڑھتا ہوں نات کا ملاحظہ کریں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کے حوالے سے میں جانتا ہوں ہی کچھ دن پہلے میری حاضری ہوئی تھی اس علاقے میں بڑے اچھے لوگ ہیں اس علاقے میں مائک بیس اور مونیٹر سے آواز دیجئے ہلو ہاں اب میں مطلع پڑھتا ہوں ملاحظہ کریں ایک بہت مشہور ردیف ہوئی ہے ہندوستان میں میں اس ردیف کے حوالے سے مطلع پڑھتا ہوں ملاحظہ کریں تمام علماء اکرام کے حوالے سے حضرت تاجو شریعہ کے خلیفہ تشریف ہوتے ہیں اجازت چاہتا ہوں اشتیاق بڑھتا ہوں کہ سجائی ہے عشقوں سجائی ہے عشقوں نبز میں زیارت سجائی ہے عشقوں نبز میں زیارت سجائی ہے عشقوں نبز میں زیارت حضرت حضرت کو دیکھنا چاہتا ہوں سجائی ہے عشقوں نبز میں زیارت دیکھا دیجئے دیکھا دیجئے اپنی نورانی سورت دیکھا دیجئے اپنی نورانی سورت صورت دیکھا دیجئے نبز میں زیارت سجائی ہے عشقوں سجائی ہے عشقوں سجائی ہے عشقوں سجائی ہے عشقوں دیکھنا چاہتا ہو چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا تے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا تے چمکانے والے یوں گویا ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں نارے رسالت عرص مقدر درگاہ پاچو پیرن شریف سبحان اللہ یوں گویا ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت یوں گویا ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت ایک شیر اور پڑھتا ہوں ملائدہ کریں جمکر کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ خود سے نہیں کہتے ہیں نہیں آپ لو بولنے پر کہتے ہیں درہ محبت سے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ مسکرائیے چہرے پر مسکرائیے میں پڑھنا شروع کرنا چاہتا ہو کہ درودوں کا گھنچا سلاموں کی ڈالی درودوں کا گھنچا سلاموں کی ڈالی ہے انداز اپنا بڑا بے مثالی ہے انداز اپنا بڑا بے مثالی ایسے بے زبان وردوہا کی تلاوت حضورؑ آپ کو لیکھنا چاہتا ہو ایسے بے زبان وردوہا کی تلاوت ایسے بے زبان وردوہا کی تلاوت سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اور اچھا شیئر نظر کرتا ہوں ملائدہ کرے دیکھنا چاہتا ہو کہ مچلتا ہے ارمہ کہ مرنے سے پہلے مچلتا ہے ارمہ کہ مرنے سے پہلے اندھیری لہد میں اترنے سے پہلے اندھیری لہد میں اترنے سے پہلے کسی روز بے دار ہو جائے کسی مت کسی روز بے دار ہو جائے کسی مت کسی روز بے دار ہو جائے کسی سبحان اللہ با 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 زندہ با زندہ با سبحان اللہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کسی روز بے دار ہو جائے کسی مت آخری شیئر پڑتا ہوں ملائدہ کریں ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ اور طرح محبہ سے کہہ دیں یا رسول اللہ دیکھنا چاہتا ہوں کبھی تو اینہ کھو کبھی تو اینہ کھو کی ہوگی صفائی کبھی تو کہوں گا میری اید آئے کبھی تو کہوں گا میری اید آئے کبھی تو بنے گی دلہنے دلہنے میری حسرت دلہنے میری حسرت سبحان اللہ جی پڑھتا ہوں انشاءاللہ پڑھتا ہوں ملائدہ کریں محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ کبھی کبھی آپ بولتے ہیں سبحان اللہ اور اس لئے آپ جائی کے لئے مسکراتے رہے ہیں میں پڑھتا ہوں ایک نظم کے پہلے چار مزرے اور پھر ملائدہ کریں کچھ شیر جو حکم ہوا ہے اس کے طرف بھی اشارہ ہے میں جاؤں گا وہاں اور پہوں گا محبت سے میں چار مزرے پڑھتا ہوں ملائدہ کریں کہ ہمارے عشق کا جذبہ گربے دار ہو جائے کیا آپ کا جذبہ بیدار ہے بیدار ہے ابھی نہیں لگ رہا ہے کی بیدار ہے درہا سب مسکر آ کر بولیں آپ کچھ بولیں پھر لگے گا کی بیدار ہی آپ کے اندر آگئی کہ ہمارے عشق کا جذبہ ہمارے عشق کا جذبہ اگر بیدار ہو جائے نبی کے دینے کا تشمن زلیلوخار ہو جائے نبی کے دینے کا تشمن زلیلوخار ہو جائے نبی کے دینے کا تشمن زلیلوخار ہو جائے کمر کیا ہے کمر کیا ہے اشارے سے فلوڑو چار ہو جائے کمر کیا ہے اشارے سے فلوڑو چار ہو جائے کمر کیا ہے اشارے سے فلوڑو چار ہو جائے اگر لکڑی کو چھو دے مصطفیٰ تروار ہو دائے اگر لکڑی کو چھو دے مصطفیٰ نعر رسالت مسلقِ علی حضرات عرصِ مقداش عرصِ مقداش درگا پاچو پیرن شریح نعر رسالت زندہ باز زندہ باز سبحان اللہ کہ اگر لکیڑی کو اچھو دیں مصطفیٰ تیوار روجہ ایک بند اور پڑھتا ہوں ملاحظہ ترپ جائیں گے انشاءاللہ علماء اکرام کی دعائیں چاہتا ہوں کہتے ہیں یا رسول اللہ سور سے پکاریں یا رسول اللہ ہو جائے اگر دل سے اگر دل سے اگر دل سے فیدائے حضرت عثمان ہو جاتے اگر دل سے فیدائے حضرت عثمان ہو جاتے اگر دل سے فیدائے حضرت عثمان ہو جاتے گدا بنے کے دی اپنے وقت کے سلطان ہو جاتے گدا بنے کے دی اپنے وقت کے سلطان ہو جاتے میرا دل حضرت میرا دل حضرت عثمان ہو جاتا میرا دل حضرت عثمان ہو جاتا محمد مصطفی صلی اللہ اگر دل حضرت عثمان ہو جاتے محمد مصطفی صلی اللہ محمد مصطفی صلی اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرات فیضانِ عالی حضرات فیضانِ تاجو شریعہ اُرسِ مقدر نعرے رسالت زندہ باز سبحان اللہ اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے اتری خاموشی کیوں ہے اچھا لگ رہا ہے میں پوچھا کرتا ہوں کہیں کہیں چونکہ نات شریف سب کو اچھی نہیں لگتی ہے جس کا دل اچھا ہوتا ہے نات اسے اچھی لگتی ہے جس کا ایمان اور اتیدہ اچھا رہتا ہے نات اسے اچھی لگتی ہے ہم لوگ اچھے لوگ ہیں اللہ کا شکر ہے کہہ دیں آرے یا اللہ ہو جاتے مولانا آپ نے چار مصرے وہ چار ہوں ملائزہ کریں اس کے لئے ابھی انتظار کرنا ہوگا جو مصرے چار مجھے پڑھنے ہیں چار مصرے پڑھنے کے لئے میں نے یہ تمہید باندھی ہے اور بہت سارے اشار پڑھ رہا ہوں اور جب تک وہ رنگ میں نہیں دیکھوں گا وہ چار مصرے بچا کے لے جاؤں گا جھار کھڑ اپنے کسی دوسرے جلسے میں پڑھ لوں گا وہ چار مصرے کے لئے بھی انتظار کرنا پڑھے گا آپ کو ماحول بہت اچھا ابھی نہیں ہے اور اچھا ماحول دیکھنا چاہتا کہ مدینے کی ہوا اشارہ ہو تو جرسا بولے ایک بار آپ بول کر بتا دو اشارہ میں مدینے کی ہوا مزدہ مدینے کا سنا جائے یہ رنگ ہے مدینے کی ہوا مزدہ مدینے کا سنا جائے میں تیبہ جاؤں یا تیبہ میرے دل میں سمجھا ہے میں تیبہ جاؤں یا تیبہ میرے دل میں سمجھا ہے میں تیبہ جاؤں یا تیبہ میرے دل میں سمجھا ہے اسی امید پہ ہر صبح کو سورج نکلتا ہے اسی امید پہ ہر صبح کو سورج نکلتا ہے علی کی گود میں پھر مصطفیٰ کو نیند آجائے علی کی گود میں پھر مصطفیٰ کو نیند آجائے اللہ حب بار یا رسول اللہ جنہ بار جنہ بار سبحان اللہ سبحان اللہ ہو جائے علی کی گود میں اب وہ مشرے میں پڑھ دیتا ہوں علماء اکرام کہ قدموں کے ذرات کو رخصار شہر و عدب کا غازہ بناتے ہوئے چار مصرے پہنچا رہا ہوں ہم علاہ دا کیجئے اور یہ لوگ کیسے نوازیں گے بڑے لوگ ہیں بڑا وہ ضرور ہوتا ہے جو چھوٹنوں کو نوازتا ہے یہ بڑے لوگ ہیں اور آپ حضرات بھی کم نہیں ہیں دیوانے مصطفیٰ ہیں اس سے بڑی بات کیا ہونی چاہیئے اس سے بڑی بات کیا ہے نامو سے رسالت کی حفاظت کے لیے اپنی جان کون دے سکتا ہے بس اتنے چار پانچ لوگ ہیں آپ کہتے ہیں نبی کے نام پر جان دینے والے لوگ ہیں نبی سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے اپنی جان سے مال سے اولاد سے سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے نبی سے اگر کوئی نامو سے رسالت پر انگلی اٹھائے تو برداشت کر سکتے ہو نہیں کر سکتے اگر اس پہ جان دینے کی بات آ جائے تو کتنے لوگ جان دیں گے اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر دیں دیکھ لیجئے کن کے کن کے ہاتھ نہیں اٹھے ہیں سب لوگ جان دے سکتے ہیں جان نہیں دینا ہے میں چار مصرے پڑھ رہا ہوں اور اس حرام خور کی مذہبت کر رہا ہوں ان چار مصروں کے ساتھ آپ بتا دینا سن کے کہ مبارک حسین واقعی تم نے شیر پڑھا ہے اور ہم نے اس شیر کا استقبال کیا ہے میں پڑھتا ہوں قسم خدا کی کل میں یہ چرچہ کروں گا جھار کھڑ گا اس شیر کے سننے کا انداز جیسا آپ کا ہوگا یہ ذکر میں کروں گا اب کیسا آپ تذکرہ کرانا چاہتے ہیں مرنہ عبدالخادر صاحب پڑھتا ہوں ملائدہ کرے کہ نبی کی گو نلی کی گو تمہیں پھر مصطفیٰ کو نیندہ جائے اب کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے کوئی زبان خاموش نہ رہے میں پڑھنا چاہتا ہوں ملائدہ کرے کہ عدو مصطفیٰ اوقات ہم تیری بتا دیں گے عدو مصطفیٰ اوقات ہم تیری بتا دیں گے نبی کے چاننے والے نبی پہ جان لٹا دیں گے نبی کے چاننے والے نبی پہ جان لٹا دیں گے اگر شاں نے اگر شاں نے رسالت پہ کوئی ہی اٹھائے گا اگر شاں نے رسالت پہ کوئی ہی اٹھائے گا اسے ممتاز بن کے ہم زمانے سے اتنا پھر میں پڑھوں گا اس کو پڑھوں میں پھر سے نبی کو اٹھانے کا جذبہ نبی کے دشمنوں کو اٹھانے کا جذبہ جن میں جن میں ہے کھڑے ہو کر یہ شیر سنیں گے میں پڑھتا ہوں لائدہ کریں کیا ہوا آپ کے نبی کے نام پر جان دینے والے لوگ ہیں ایسے 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 بولیں گے آپ نبی کے چاہنے والے لے نبی پہ جان اٹھا دیں گے اگر شاہ نے رسالہ پہ کوئی ہی اٹھائے گا اگر شاہ نے رسالہ پہ کوئی ہی اٹھائے گا اگر شاہ نے رسالہ پہ کوئی ہی اٹھائے گا اسے ممتاز بن کے ہم زمانے سے اٹھا دیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بار زندہ بار اور ایک شیر پڑھ دیں تیار ہیں آپ خلیفہ تاج و شریعہ کی موجودگی ہے میں پڑھتا ہوں ملاحظہ کریں یہ چار مچنے میرے بہت مشہور ہوئے یہ اور بات ہے کہ کوئی پڑھ دیتے ہیں اپنے نام سے الگ سی بات ہے لیکن دیکھئے سب لوگ کھڑے ہو جائے ہیں میں تاج و شریعہ کا نام لیا اور خلیفہ تاج و شریعہ کی آمد ہو گئی نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت عرصے مقدس عرصے مقدس درگاہ پاچو پیرن شریع ولمائے اہل سنت حضرت اللہ مفتی شہر آر صاحب قبلہ حضرت اللہ مفتی شہر آر صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت حضرات آفدرات جو ہے عدب کے ساتھ تشریف رکھیں دیکھیں دنیا سنیر کا وہ عظیب خطیب جسے آج جو ہے پورے ملک ہندوستان اور تیشے والے لوگ دنوں گرے آگے آگے ہیں ناشرے مسلک عالی حضرات خطیب عازم ہندوستان حضرت اللہ مفتی شہر آر صاحب قبلہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے آفدرات جو ہے عدب کے ساتھ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں کہہ دیں سبحان اللہ اور ذرا بلند دواز سے بولیں سبحان اللہ ماشاءاللہ میں نے ابھی تاجو شریعہ کا نام لیا ایک خلیفہ پہلے سے تھے دوسرے تشریف لیا ہے سبحان اللہ جب خلفائے تاجو شریعہ ایسے ہیں اور ان کی شان اور ان کا علمی جلال ایسا ہے تو میرے تاجو شریعہ کا جواب بہن لازکتا ہے میں پڑھتا ہوں ملائدہ کرے ہیں چار مصرے پڑھتا ہوں ملائدہ کرے ہیں مفتی شہرے یار شہ کے طریقت بیٹھے ہیں میں ان کی دعائیں لے رہا کہ جسے رب نے کیا اونچا سبحان اللہ اور درا محبتوں کے ساتھ بہتے ہیں آج کل آج کل اس دور میں جامع ازہر پڑھنے کے لیے لوگ کم جاتے ہیں ازہری اپنے نام کے ساتھ لگانے کے لیے زیادہ لوگ جا رہے ہیں صحیح بات ازہری اس لیے چاہے صلاحیت ہو قابلیت ہو نہ ہو اس سے مطلب نہیں ازہری لگ جائے ہے نا اس لیے زیادہ لوگ جا رہے ہیں وہاں اور اب تو حال یہ ہو گیا کہ جو ان سے مرید ہے وہ بھی ازہری لکھ رہا ہے ہے نا وہ بھی ازہری لکھ رہا ہے دوسری بات یہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ حضور تاج شریعہ کے وسال کے بعد خلافت کے دعوے دار تو اتنے کسرت سے پائے جانے لگے ہیں جن کی کوئی مثالی نہیں میں دیکھا ہوں میں دیکھتا ہوں لیکن میں پڑھتا ہوں ملائدہ کریں لاکھ ازہری لکھ لے کوئی میں چار مصرے پڑھتا ہوں اس کو سنیے اور خلفاء بیٹھے ہوئے یہ تائید کریں گے ان مصروں کی میں پڑھتا ہوں ملائدہ کریں کہ جسے رب نے کیا اوچا جسے رب نے کیا اوچا وہ نیچہ ہو نہیں سکتا کسی بھی حال میں وہ شخص رسوا ہو نہیں سکتا جسے رب نے کیا اوچا وہ نیچہ ہو نہیں سکتا کہ ہوئے جو سازلے ہوئے جو سازلے ازہر سبھی ہیں ازہری بے شکشن مگر ہر ازہری تاجو شریعہ ہوئے سبتا نعرے تبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرات فیضانِ تاجو شریعہ عظمتِ تاجو شریعہ بستی بستی قریہ قریہ بستی بستی قریہ قریہ علمکہ سورج فیض کا دریہ نعرے رسالت یہ کیا کر رہے بھائے میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے یہاں حرمت کا فتوہ ہے مسلکِ عالی حضرات والے سب ہیں ہر حال میں یہ حرام تھا اور ہے چار میسے لئے پڑھتا ہوں کیوں ملاحظہ کرے میرے علاقے میں اگر عالی حضرت کا نام آ جاتا ہے تو سب کے چہرے گلاب بن جاتے ہیں اور عالی حضرت کا نام آنے کے بعد کچھ نہ کچھ چہرہ ضرور ہوتا ہے دو حال سے خالی نہیں یا تو چہرہ گلاب ہوتا ہے یا چھوہارہ ہوتا ہے ہمارے علاقے میں الحمدللہ میں تو اعلان کرتا ہوں مہیک پہ کہ میرے پورے پرخند میں ایک بھی وہاں بھی دیواندی نہیں پورے پرخند میں اب سوچ سکتے ہیں کہ وہاں عالی حضرت کا نام آتا ہوگا تو چہرے کیسے کھلتے ہوگے درہا سب وہ رنگ دکھا دیجئے کہ رضا کا نام آ جائے رضا کا نام آ جائے تو پتوہ ناز کرتا ہے ہاں 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 زندہ باز فتوہ ناز کرتا ہے رضا کا نام آ جائے تو فتوہ ناز کرتا ہے جی نہیں میں نے ایک موقع سے کہا تھا ایک موقع سے میں نے کہا تھا کہ میرا خیال ہمیشہ تلاش کرتا ہے بریلی شہر کا نقشہ تلاش کرتا ہے ہر ایک مفتی حوالے کو دھوننے میں ہے میرے رضا کو حوالہ تلاش کرتا ہے ہاں 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 ملائے رضا کا نام آ جائے تو فتوہ ناز کرتا ہے جناب مفتی آزم پہ تقوہ ناز کرتا ہے جناب مفتی آزم پہ تقوہ ناز کرتا ہے رضا کے ذہن پہ روح ہے بخاری فخر کرتی ہے رضا کے ذہن پہ روح ہے بخاری فخر کرتی ہے بریلی پہ سمرکندو بخارا ناز کرتا ہے بریلی پہ سمرکندو زمرکندو زملکندہ سارے لوگ جوہے استقبال کریں نارے رضاکہ مسلکِ عالی حضرہ فیردانِ عالی حضرہ ارسے مقدر نارے رضاکہ برائیلی پر سمر کندو بخارہ ناس کرتا ہے بہت بہت خوب برائیلی پر سمر کندو بخارہ ناس کرتا ہے بہت بہت خوبی شیر میں چاہتا ہوں کہ خراج اعتدت پیش کروں جن مقدس ہستیوں کی بارگاہ میں جبین اعتدت خم ہوئی ہے اور ان کے حوالے سے کچھ شیر پڑھتے ہیں اجازت میں آپ لوگوں کی ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ترو شریف ایک پر جھوم کرتا ہے اللہم صلح علیہ سیدنا مولانا محمد مہدن الجود والکرم وعالی الكرام محمد مہدن الجود والکرم وعالی الكرام وعالی الكریم مبارک مسلم پرطا ملائزہ کرے گا ان سے دوسری ملاقات میری ہے پہلی ملاقات میں ایسا مجھے محسوس ہوا کہ کئی برسوں کی ملاقات ہیں اور جب جان سکتے ہیں پہلی ملاقات میں لگا کہ برسوں کی ملاقات ہے تو دوسری ملاقات میں ظاہر سے لگے گا کہ صدیوں کی ملاقات ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان کے اخلاق کو ان کے کردار کو اور میں مطلع پڑھتا ہوں ملائزہ کرے ہمارے مولانا اشتیاق صاحب قبلہ جو بہت ان کی محبتیں میرے ساتھ رہی ہیں جب میں طالب علم تھا جو انپور میں پڑھ رہا تھا اس وقت آپ پہاں مدرش کے حیثیت سے بہال تھے کہ قاطب کے حیثیت سے اللہ تعالیٰ ان کو صلیمت رکھے اور میں مطلع پڑھتا ہوں ملائزہ کریں اور دراصل اپنی عقیدت کا اظہار کریں کہ ولایت کے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ولایت کے علم بردار ولایت کے علم بردار علاو دین بلخی ہے ملائزہ کریں کہ ولایت کے علم بردار علاو دین بلخی ہے ولایت کے علم بردار پیش کرتا ہوں ملائزہ کریں ولایت کے علم بردار ولایت کے علم بردار علاو دین بلخی ہے ہمارے مونی سو غم خار ہمارے مونی سو غم خار علم بردار مونی سو غم خار علاو دین بلخی ہے ہمارے مونی سو غم خار اب ایک شیر پڑھتا ہوں ملائزہ کیجئے کہ جلال اکس فاروقی میرے مخدوم بلخی ہے جلال اکس فاروقی میرے محمود بلخی ہے جلال اکس جلال اکس فاروقی میرے محمود بلخی ہے علی کی ہے تری تلوار علی کے ہے تری تلوار علاو دین بلخی ہے علی کی ہے تری تلوار یوٹیوب زندہ بار زندہ بار سبحان اللہ میرے مخدوم بلخی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ زندہ بار زندہ بار سبحان اللہ وا peg شیئر شیئر سنین محبتوں کے زیاد کہ حقارت سے میری ٹوٹی ہوئی کشتی کو نہ دیکھو حقارت سے میری ٹوٹی ہوئی کشتی کو نہ دیکھو حقارت سے میری ٹوٹی ہوئی کشتی کو مدے گھو حقارت سے میری کو بھی ہوئی کشتی کو مت دیکھو حقارت سے میری کو بھی ہوئی کشتی کو مت دیکھو میری کشتی کے کھے ونہار اللہ و دن ورکی ہے زندہ باز زندہ باز خیون ہار علاؤ الدین بلکی ہے زندہ باز زندہ باز یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہاں لیٹے ہوئے ہیں تو کوئی اختیار نہیں سن لیجئے ایک شیر پڑھتا ہوں ملائدہ گرے سیمٹ جائیں تو لگتے ہیں گلابِ گلشنِ زہرار سیمٹ جائیں سیمٹ جائیں تو لگتے ہیں گلابِ گلشنِ زہرار سیمٹ جائیں سیمٹ جائیں سیمٹ جائیں سرگاہ پاچو پیرن شریع نعرِ رسالت سبحان اللہ مبرق بھئی وہ کلام نواز دیں کی میرے تاجو شریعہ کی کیا بات سبان اللہ میں ایک مطلعہ تو تین شیر تیزی کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں ملائدہ گرے ایک کلام ابھی گوششتہ اور اسے تاجو شریعہ موقع سے میں نے کہا تھا جس کی ردیب تھی میرے تاجو شریعہ کی کیا بات ہے ایک بار آپ لوگ بھی کہہ دیں ارہ آدمی ذرا کہہ دیں میرے تاجو شریعہ کی کیا بات ہے ایک آدمی ہم بولنے تو اتنی آواز ہیں اور اتنے لوگ بولنے تو آواز نہیں گنجرے میرے تاجو شریعہ کی کیا بات ہے میں پڑھتا ہوں ملائدہ کریں شب نمیرت ہے اور چاند نیرات ہے با 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 سبحان اللہ شب نمیرت ہے اور چاند نیرات ہے شب نمیرت ہے اور چاند نیرات ہے میرے تاجو شریعہ میرے تاجو شریعہ کی کیا بات ہے شب نمیر تیرے اور چاندی رات ہے بستانے ولایت کی سو بات ہے بستانے ولایت کی سو بات ہے میرے تاجو شریعہ کی کیا بات ہے بستانے ولایت کی سو بات ہے حضرات ان کا تبہر علمی کیا تھا میں نہیں جانتا معقولی صفت کے لوگ منقولی صفت کے لوگ میمبر شریعہ پر ہیں یہ جانتے ہوں گے خوب قائدے سے لیکن یہ ایک شیر میں نے ان حضرات کی تقریر سن کر تم کیا ہے پڑھتا ہوں ملاہدہ کرے کیا بات ہے ان کا فتوہ آپ ہوں رہے ہیں توہید میں دور من اکلامی معاوات توہید میں دور من انٹرنیشنل اکلامی معاوات ان کا فتوہ رزا کا اکھولی اطبے ان کی تحریر پر کون رکھے کلمے ان کی تحریر پر اکلامی معاوات ان کی تحریر پر اللہ کس میں جرت ہے کس میں اوقات ہے واہ 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 میرے تاجو شریعہ کی کیا بات ہے واہ 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 اپنا بات ہے بیشیر پر ملاحظہ کریں محبت سے کہدیں سبحان اللہ ادھر بھی کہدیں سبحان اللہ کیا بات ہے حامدو حینقی و رضا کہاں اور سے تاجو شریعہ پہ جب مزارے تاجو شریعہ پہ جائیے تو ایسا مجھے محسوس ہوا ہے ہے نقی و رضا حامدو مصطفی سبحان اللہ ہے نقی و رضا حامدو مصطفی محبرِ عرضِ سودا کے راجوں اٹھا ہے نقی و رضا حامدو مصطفی محبرِ عرضِ سودا کہ راجوں اٹھا کون دولہ ہے کسی کی یہ بارات ہے کون دولہ ہے کسی کی یہ بارات ہے میرے تاجو شریعہ پہ نقی و رضا ہے نقی و رضا ہے نقی و رضا ہے نقی و رضا ہے کسی کی یہ بارات ہے ایک گل میں نے کہا نہیں کہ اگر سمٹ جائیں تو گلشن زہرہ کے کھول ہے اور اگر پھیل جائیں تو ایک دنیا ہے تو میں نے یہ مفہوم اسی مفہوم سے مستعار ایک مفہوم پیش کرتا ہوں ملائے جگرے ملائے جگرے ایک گل جس میں پنہا ہزاروں چمنیں جیسا نانا نواسا بھی ہے منوں نے آلہ حضرت کی شرح کمالات ہے میرے تاجو شریعہ زندہ باز زندہ باز سبحان اللہ سبحان اللہ اور حضرت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے مریدین کتنے ہوں گے دو لاکھ چار لاکھ ہوں گے پانچ لاکھ ہوں گے لوگ گن رہے ہیں بھئی سب حساب کتاب نے لیا جائے کہ کیوں گن رہے ہیں آپ ان کے مرید کتنے ہیں آپ کے مرید کتنے ہیں اس کو دیکھئے اور ایک شیر میں پڑھتا ہوں ملائے جا کرے کیا بات ہے کیا تاجب ہو پھر پھر بھلا کیا تاجب ہو اس بات پر ہاتھ میں نے اگر دے دیا ہاتھ پر داخلے سلسلہ نسل جنات ہے میرے تاجب شریعہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ادنات اشار بہت ہیں لیکن میں مکتا پڑھتا ہوں ملائزہ کرے منقبت کے لئے اٹھ رہا ہے قلم ایک بار محبت سے بول گئے سبحان اللہ مکتا کو حلقے میں لے رہے ہیں آپ لوگ پھر پڑھ دیں اشتیاب بھائی کہتا ہے پھر سے پڑھنے کے لئے پھر سے پڑھ دیں مجھے لگنا نہیں چاہیے دوبارہ پڑھ رہا ہوں جو انہوں نے سبحان اللہ کہا وہ پھر سے سبحان اللہ کہیں گے نہیں کہیں گے جنہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا وہ لوگ سبحان اللہ پھر سے کہیں گے جنہوں نے نعرہ لگایا وہ پھر سے لگائیں گے جنہوں نے کام دیا ان سے میں پھر کچھ نہیں کہوں گا نہیں نہیں اگر دکت ہوگی یہاں سے لے کے دوبارہ آپ کو دے دیں گے پھر بھلا کیا تجو ہو اس بات پر ایک آدمی میرے بائیں طرف ہے جو سبحان اللہ بول دائیں طرف تو بہت سارے لوگ ہیں بولنے والے پھر بھلا کیا تجو ہو اس بات پر ہاتھ میں نے اگر دے دیا ہاتھ بھر پھر بھلا کیا تجو ہو اس بات پر ہاتھ میں نے اگر دے دیا ہاتھ بھر تب ہلے سلسلہ نسل جمنات ہے میرے تاج شریع کی کیا بہت زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ بہت آپ کی محبتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں انشاءاللہ آپ لائک تذکرہ ہیں میں مکتا پڑھتا ہوں ملاحظہ کریں کہ من قبط کے لئے اُٹھ رہا ہے کلمیں ہو مبارک انہیں غسلِ بیت حرمیں بل قبط کے لئے اُٹھ رہا ہے کلمیں ہوں مبارک انہیں غسلِ بیت حرمیں وہ بڑے ہیں بڑوں کی بڑی بات ہے میرے تاج شریع کی بڑے ہیں نعرے تقدیر سبحان اللہ وہ بڑے ہیں بڑوں کی بڑی بات بڑوں کی بڑی بات ہے وہ بڑے ہیں بڑوں کی بڑی بات ہے پورا مجمع میرے ساتھ ایک بار کہتے ہیں میرے تاج شریع کیا بات ہے بابا بابا سبحان اللہ سبحان اللہ